ہریانہ میں ان دنوں بجٹ چیشن کے دوران آئے اے وشواس پرستاو کو لے کر چرچاؤں کا بازار تھم نہیں رہا ہے کانگریس کی اور سے ویدھان سباہ میں اے وشواس پرستاو لائیا گیا سرکار کے سمرتن میں پچپن ویدھائیکوں نے ووٹ کیا جبکہ سرکار کے خلاف کانگریس کے تیس اور دو آجاد ویدھائیکوں سے بتیس نے ووٹنگ کی سرکار گرانے کے لیے پنتالیس ووٹوں کی ضرورت تھی ہریانہ میں اس سے پہلے بھی اے وشواس پرستاو کو لے کر سیاست میں کئی طرح کے انوٹھے قصی ہیں اسی طرح کا ایک انوٹھا قصہ جڑا ہے چودری بنسیلال سے چودری بنسیلال سال 1968 میں مکہ منتری تھے اور ان کے خلاف راب بریندر سنگھ اور بھگوت دیال شرمہ کی جوڑی لگاتار جگل بندی کر رہی تھی بنسیلال بھی راجنیتی کے چطرکھلاڑی تھے راب بریندر سنگھ اور بھگوت دیال شرمہ کی اور سے پھینکی گئی گوگلی پر نیک ایول بنسیلال بولڈ ہونے سے بچ گئے بلکہ اس گوگلی پر انہوں نے ایسا سکھ سر مارا کہ اس کے بعد وی راجنیتی کے دھرندر کھلاڑی بن گئے بنسیلال 1968 میں ہریانہ کے مکہ منتری بنے تھے بنسیلال سے پہلے بھگوت دیال شرمہ اور راب بریندر سنگھ مکہ منتری رہ چکے تھے شرمہ کانگریس میں تھے اور راب بریندر سنگھ نے 1964 کا چناو خود کی ہریانہ بشال پارٹی سے لڑا تھا مکہ منتری نے بننے سے مایوس ہوئے شرمہ نے کانگریس چھوڑ دی تھی شرمہ اور راب دونوں نے ہاتھ ملا لیا بنسیلال سرکار گرانے کی تمام کوششیں کی گئی راجنیتی پال نے ویدھان سوا میں اے وشواس پرستاولانے کو کہا بنسیلال کے کئی ویدھائکوں کو توڑنے کے بعد شرمہ اور راب کی جوڑی نے اکتالیس ویدھائک بھی راجنیتی پال کے سمکش پیش کر دیئے پر بنسیلال نے بھی ایسی چال چلی کہ راب بریندر سنگھ اور بھگوہ دیال شرمہ دونوں ویدھان سوا میں اے وشواس پرستاول ہی نالا سکے دراصل اکیس مئی 1968 کو بنسیلال نے ہریانہ کے مکہ منتری کی روپ میں شپت لی تھی اس سمیں بھگوہ دیال شرمہ مکہ منتری کے پربل دعوے دار تھے تت کالن پردھان منتری اندرہ گاندی نے مکہ منتری کا چین کرنے کے لیے پورو گرہ منتری گلجاری لال نندہ کو جمع داری دی تھی اسی دوران بھگوہ دیال شرمہ نے نندہ کے گھر پر اپنی سمرتی تو بھی دھائکوں کے ساتھ بیٹھک رکھ دی ان سب کے بیچ ہی اندرہ گاندی کے دو وشیش دوتھ دینیش سنگھ اور آئی کے گجرال ہریانہ میں پہنچے ان دونوں نے بنسی لال کے نام کا سجھاو دے دیا اس پرکار بنسی لال مکہ منتری بن گئے تبی سے بھگوہ دیال شرمہ مایوس تھے اور کانگریس میں گھٹن محسوس کر رہے تھے ادھر رابی ریندر سنگھ بھی سرکار گرانے کو لے کر جوڑ توڑ میں لگے تھے سترہ ستمبر انیس وڑ سٹھ کو بنسی لال نے کیبینیٹ کا گھٹن کیا اور چھے منتری بنائے مکہ منتری نے بن پانے سے مایوس بھگوہ دیال شرمہ نے آٹھ دسمبر انیس وڑ سٹھ کو پندرہ ویدھائکوں سے ہیت کانگریس چھوڑ دی ویراب بنیندر سنگھ کے ساتھ مل گئے ان سب کے بیچ ہی رامدھاری گوڑ محویر سنگھ خرشد حیمد اور رن سنگھ نے بھی منتری پد سے استیفہ دے دیا بعد میں حالانکہ خرشد حیمد واپس کانگریس میں لوٹ آئے تھے ایسے میں اب ویدھائکوں کی سنکھیا بل کو لے کر بڑی گیم چل رہی تھی اس سمیں کل بیاسی ویدھان سبا علاقے تھے راب بریندر اور بھگوہ دیال شرمہ کھے میں کی اور سے ایک بیٹھا کوئی بھگوہ دیال شرمہ کو سنگھت ویدھائک دل کا نیتہ چنا گیا اکتالیس ویدھائکوں کے ساتھ بھگوہ دیال شرمہ تتکالین راجعپال بی ان چکروتی کے سمکش پیش ہوئے اس کے ٹھیک تین دن بعد بنسیلال راجعپال سے ملے اور انہوں نے بیالیس ویدھائکوں کے سمرتھن کا دعویٰ کیا بنسیلال نے چھے آجاد ویدھائکوں کے سمرتھن والا ایک ہستاکشر یکت پتر بھی انہیں دکھایا ایسے میں اب سیاسی دھرم سنگکٹ میں علجے راجعپال نے راب بریندر سنگھ کو ویدھان سبا کے شیشن میں ایوشواس پر ستاولانے کو کہا تاکہ وہ سویدھانک طریقے سے اپنا دعویٰ پیش کر سکیں اب ویدھان سبا شیشن کو چونکہ چھے سفتہ کا سمیہ تھا ایسے میں بنسیلال جیسے راجعپال کے لیے اتنے سمیہ میں ماحول اپنے پکش میں کرنے کا موقع تھا اور بنسیلال نے ایسا کیا بھی پورو منطری رن سنگھ سہیت، ویدھائک، جگدیش چندر، عوم پرکاش گرگ، روپ لال مہتہ، نیکی رام اور مادو رام پھر سے کانگریس میں لوٹ آئے ایسے میں دو پورو مکہ منطریوں کی اور سے کی گئی جگل بندی اور جوڑ توڑ کے بعد بنسیلال مکہ منطری کے بننے کے کچھ سمیہ بعد ہی اپنی جیون میں آئے سیاسی طوفان کو تھام گئے خاص بات یہ ہے کہ یہ سیاسی طوفان ایسے سمیہ میں آیا جب ویدھان سبا کا شیشن بھی ہونے والا تھا لیکن اس سمیہ بیالیس سال کے چودری بنسیلال نے راب بریندر اور بھگوت دیال شرمہ کی گگلی پر ایسا سکھ سر مارا کہ اس کے بعد ویراج نیتی کے ایک بڑے کھلاڑی بن گئے بیرو ریپورٹ ریپبلک ہریانہ